سینٹ میں لائن اوف کنٹرول پر بھارتی جاریت کی شدید مضمت مشیر خارجہ کل بریفنگ کے لیے سینٹ طلب کر لیے گئے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے گوھر محسود ساتھ ہیں جی گوھر محسود اپ ڈیٹ کیجئے گا آج جب سینٹ کی جناس میں بھارت کی جانب سے دراندازی کے حوالے سے بات شروع ہو گئی تو پروپس پارٹی کی شیری رحمان نے بارتی جاریت کے حوالے سے بتایا کہ یہاں تک وہ بڑھ چکی ہے کہ اب بسوں پر بھی بارتی جو فوجی ہیں وہ فائرنگ کر رہی ہے اور ایسے حالات وہ انتہائی افسوسناک ہے انہوں نے اس بات کا بھی جبر کیا کہ ابھی مستقل وزیر خارجہ کیوں تائنات نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جو مشیر خارجہ سرطہ جزیز ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی کہ کل ان کو خیلی کی جلاس میں پیش کیا جائے تاکہ اس حوالے سے قوم کو اپ ڈیٹ کرایا جائے سکے کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے وہ کب تک اس حوالے سے خاموش رہے گی انہوں نے اس بات پر برملا کہا کہ وزیراعظم کیوں کل بوشن یادو کا نام اپنے موں سے نہیں لیتے ہیں یونی وجہ ہے کہ اگر یہ پاکستانی کوئی اس طرح کا بندہ پکڑا جاتا بھارت میں تو وہ یہاں پر بھارت میں ڈیلی میں اپنے ساتھ بدا کر پریس کانفر کرتے اور ساری دنیا کو دکھاتے ہیں ہمارے وزیراعظم کیوں کل بوشن یادو کے حوالے سے خاموش بنے ہوئے ہیں جی شکریہ گوھر محسود